مونسون بارشوں کا توفانی سپیل جاری بارش کی تباہ کاریاں ٹانک میں مکان کی چھت گرنے سے دو بچوں سمیت ایک خاتون جام بہاک پانچ افراد زخمی سلابی پانی گریڈ سٹیشن میں داخل زلے بھر کی بجلی بند دریائے بارہ خیبر میں اونچے درجے کا سلاب سلابی ریلے سے سنجاوی کی مرکزی شارہ بند من سہرہ میں دریائے کنہار پر بننے والی جیل میں پانی کی سطح بدستور بلند مہانٹری میں لوگوں نے نقل مکانی شروع کرتی وادی کاغان ناران کا راستہ چھہ روز سے بند وزیراعظم آج ایک روزہ سرکاری دورے پر کوئٹا جائیں گے شہباز شریف بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے بریفنگ لیں گے سی پیک منصوبوں پر پیش رفت صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات سے اگاہ کیا جائے گا چار اگست کبھی نہیں بھول سکتے یہ بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے وزیراعظم آج پنجاب مریم نواز کا یوم شہدائی پولیس پر پیغام کہا شہدائی کی تقریم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے حکومت پنجاب ہر لمحہ شہدائی کے اہل خانہ کے ساتھ ہے اور رہے گی وفاقی وزیراعظم آج موکسی نکوی نے اپنے پیغام میں کہا قیام امن کے لیے تمام صوبوں کی پولیس کی مثالی خدمات کو سراحتے ہیں یوم شہدائی پولیس کے موقع پر سیکیورٹی ڈوین سندھ پولیس کی خصوصی ڈاکیومنٹری اور ویڈیو جاری نو مائی واقعات کی تحقیقات اور جڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے خط پشاور ہائی کورٹ کو موصول ذرائع کے مطابق کمیشن کی تشکیل کے لیے جڈیشل آفیسر کی تائناتی سے متعلق مشاورت ہوگی خیبر پختنخواہ حکومت نے چیف چسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جڈیشل کمیشن کے لیے جج مقرر کرنے کی درخواست کی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں نو مائی واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں غلطی آپ کی ہو اور معافی میں مانگوں ایسا نہیں ہو سکتا جو ہماری غلطی ہے اس پر معافی مانگنے پر تیار ہے پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں پر دو ججز کا اختلافی نوٹ جائے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان کے مطابق ثابت شدہ حقیقت ہے سنی تحاد کاؤنسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا مختصر فیصلہ سنانے کے بعد پندرہ دنوں کا دورانیاں ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51, 63 اور 106 کو محتل کرنا ہوگا آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویز دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا کمول شوزب کے وکیل سلمان اکرب راجہ نے بھی دلائل میں واضح کہا وہ مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتے کراچی کے کچھ ہلاکوں میں آج بارہ گھنٹے کے لیے گیس بند ترجمان سوئی صدرن کے مطابق پرنگی، ہاشم گوٹ اور منسہرہ کولونی میں گیس کی فراہمی صبح سے رات آٹھ بجے تک محتل رہے گی ٹرانس میشن پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جا رہا ہے لاہور میں کروڑوں روپے کی گیس چوری پکڑی گئی بند روڈ پر چوری شدہ گیس بھٹیوں میں استعمال ہو رہی تھی سوئی نورڈرن نے تین کروڑ پچیس لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا جماعت اسلامی کا ٹیکسس بجلی بلوں میں اضافے آئی پی پیز معاہدوں اور بیروزگاری کے خلاف گورنر ہاؤس سندھ کے باہر دھرنے کا دوسرا روز بھی جاری مزید کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری راولپنڈی میں دھرنا دس میں روز میں داخل مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے کمیٹی چوک راولپنڈی میں غزہ مارچ امیل جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے بجلی بلوں کی ادائیگی کے بائیکارٹ کا اندیا دے دیا کہتے ہیں وزیراعظم الٹے سیدھے بیانات کی بجائے مسئلے کا حال نکالیں حق نہ ملا تو مری روڈ سے آگے بڑھنے کا آپشن بھی موجود ہے